السلام علیکم دوستو میرا نام شفاق ہے اور آج ہم ایک ایسی چیز کی انبوکسنگ اور اس کا ریویو کرنے جا رہے ہیں جو ایک کار پولچر ہے اس کو سادہ زبان میں ہم روٹری اور بفر بھی کہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے اس وقت یہ بیسیکلی ایک چائنیز برینڈ مکوپی کمپنی کی طرف سے آتا ہے اور یہ میں نے آن لائن بائی کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک اس کی ریپنگ ہوئی ہوئی ہے اس کو میں نے کھولا نہیں ہے بالکل بھی تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ اس کو انبوکس کرتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر میں کون کون سی اسیسریز ملتی ہیں کون کون سی چیزیں ملتی ہیں اور اس کے کیا کیا فیوچرز ہیں اور یہ کہ اپنی پرائز کو جسٹیفائی کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا اور اس پرائز ٹیگ میں کوئی اور ایسی روٹری یا ایسا پولچر کیا مارکیٹ میں موجود ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلیں اب بینہ وقت ضائع کہ ہم اس کی انبوکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی پیکنگ ہے اس کو اپن کر لیتے ہیں اچھا یہ میں نے اس کی ریپنگ ریموو کر دیا تو جی ہیں دوستو ابھی یہ باکس کے اوپر سے ریپر ختم ہو گئے ہیں میں نے اٹھا دیا ہے اور باکس کے اوپر دیکھتے ہیں باکس دیکھتے ہیں بڑا پیارا بنا ہوئے اور اس کے اوپر کچھ انفرمیشن انہوں نے دی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سولہ سو وارڈ کا ہے ٹھیک ہے جو ایک اچھی چیز ہے پاور فل ہے اور دوسرا یہ وان ایٹی ایم ایم جو ہے اس کی جو ہے ڈسک ہے یعنی کہ سات انچ کی ڈسک جو ہے یہ اس کے اندر موجود ہے اور وہ اس کو لگ سکتی ہے اس کے علاوہ اس میں یہ آرپیم لکھے ہوئے ہیں جو اس کی سپیڈ ویرییشن ہے جو چھ سو سے لے کے تین ہزار آرپیم تک جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹو ٹونٹی وولٹ پہ یہ چلتا ہے اس کے علاوہ اگر میں باکس کے اوپر دکھاؤں تو باکس یہ دیکھ سکتے ہیں باکی انہوں نے کچھ اور بھی انفرمیشن اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک تو ہے دو سو ڈگری ہائی ٹمپریچر پر یہ کام کر سکتا ہے اور یہ ہنڈر پرسن فلی کاپر بائیڈ ہے تو یہ کاپر بائیڈ اس کی بائنڈنگ ہے جو ایک اور بھی اچھی چیز ہے تو چلیں اس باکس کو ہم کھولتے ہیں اور یہ اس کی سیڈ جو ہے یہ ہم ختم کرتے ہیں اب ہم باکس کو اوپن کر لیتے ہیں یہ دوستو یہ آپ باکس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے جو چیز ملتی ہے یہ ایک بیکنگ پلیٹ ہے ٹھیک ہے جو دیکھنے میں بہت اچھی ہے اچھی کوالٹی اس کی لگری ہے پہلی نظر میں ہی پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیکنگ پلیٹ ہے جو روٹری کے اوپر لگے گی سات انچ کی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ سات انچ کا سپینچ ہوئی رہا یا بوفر جو ہے وہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو رکھیں سائٹ پہ اچھا یہ ہے جی ہمارا بوفر پیٹ اور بوفر پیٹ اگر میں اس کو چلیں اس کو بعد میں اس کو پھول کے دیکھیں گے یہ کیسا ہے اور اس کی کوالٹی کیسی ہے یہاں سے یہ ریک ہوا ہے تو کوالٹی اس کی یہ کچھ خاص نہیں لگ رہی یہ فارم والا ہے حالانکہ یہ مایکرو فائبر ہونا چاہیے تھا میں تھوڑا سا سرپرائز بھی ہوں کہ اس کے اندر انہوں نے یہ فارم والا دیا ہے یہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ مایکرو فائبر ہونا چاہیے تھا اس میں ایسا چون ڈالا ہوا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ویسے نورملی اس میں مایکرو فائبر ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم سائٹ بے رکھتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے آتا آگئی ہے یہ مینول بک ہے اور اس مینول بک کے ساتھ اس کے اندر یہ بھی میں آپ کو کھول کر دکھاؤں گا ساری پوری لیکن اس کے اندر ابھی لگ رہا ہے کہ سکریو ہیں ایک کی ہے اور دو کاربن بریشز ہیں اس کے اندر مزید ہم دیکھیں باکس کے اندر اس کا ہینڈل ہے اور ہینڈل کی کوالٹی جو ہے اچھی لگ رہی ہے ویٹڈ ہے اتنا ہلکا پلاسٹک نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ہینڈل ہے اور بلکل پورا ہے میں نے آن لائن بائے کیا ہے تو اکثر یہ چیزیں ٹوٹی بھی نکلتی ہیں لیکن کیونکہ اس کی ریپنگ بہت اچھی تھی تو مجھے یقین تھا کہ اس کے اندر کوئی چیز مسنگ بھی نہیں ہوگی اور ٹوٹی بھی نہیں ہوگی تو یہ ایک اچھی چیز ہے اس کے اندر یہ روٹری آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور میں نکال پہ سائٹ دکار لیتا ہوں اور باکی چھاپ ڈبا خالی ہو گیا ٹھیک ہے دوستو یہ روٹری اور روٹری وہ میں شاپور سے نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی سائٹ پہ کرتے ہیں یار اس کا تو ٹھیک ٹھاک ویٹ ہے مطلب پہلی نظر میں پتہ چلتا ہے کچھ چیز ہم نے اٹھائی ہوئی ہے اور ہم نے کسی چیز کے پیسے دیئے ہیں اس کا ویٹ بہت اچھا ہے اور اس کا پلاسٹک بھی اوپر سے بہت اچھی کوالٹیک ہے ٹھیک ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی برینڈنگ ہوئی ہوئی ہے اس سائٹ سے دیکھیں تو اس کے اوپر وہی انفرمیشن مینشن ہے اور یہ اس کی تار ہے جس کی لیندھ ٹھیک ہے اچھی ہے لیندھ اچھا یہاں پہ ہم اب ریویو کریں گے جس روٹری کا ٹھیک ہے تو اس روٹری کے جو کوالٹی ہے وہ تو بہت اچھی ہے وہ مجھے بڑی پسند آئی ہے ٹھیک ہے اس کا سب سے پہلے یہ دیکھ لیں آپ یہ اس کا ایم فورٹین اس کا کنیکٹر ہے جہاں پہ آپ کی جو ہے وہ بیکنگ پلیٹ ویرا جو ہے وہ لگ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ اس کا پوش بٹن ہے یہ اس کا جس کو آپ جب اس کی روٹری پلیٹ لگائیں گے اس کے اوپر چڑھائیں گے تو اس کو آپ پریس کریں گے تو وہ ٹائٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آ جائیں یہاں پہ یہ اس کا بٹن ہے جہاں سے یہ ٹرگر ہو کے چلے گی اور یہ اس کا لاک ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اس کو چلا کے رکھنا ہے تو یہ آپ نے پریس کر کے تو اس کو لاک کر دینا ہے تو یہ یہاں سے یہ چلتا رہی ہے دوبارہ اگر آپ نے اس کو روٹری کو بند کرنا ہے پولچر کو تو آپ سمپلی اس کو دوبارہ پریس کریں گے تو یہ کھل جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے یہ سپیڈ کنٹرول ہیں جسے آپ اپنی سپیڈ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ سب سے کم سپیڈ وان پہ ہوگی ٹھیک ہے اس کے آرپیئیم سیٹ ہوئے ہوں گے کہ یہ وان پہ چھے سو آرپیئیم پہ چلے گی پھر اس طرح ٹو پہ کریں گے آپ اس کو تو یہ تھاؤزن پہ جائے گی پھر یہ پندرہ سو پہ اسی طرح پھر یہ دو آزار پچیس سو اور اسی طرح یہ اپنی فول سپیڈ میں سکس پہ تھری تھاؤزن آرپیئیم پہ یہ چلے گی یہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ایک سی پی موڈل بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ ایک سمی پروفیشنل ہے جبکہ یہ جو یہ موڈل ہے اور یہ فول پروفیشنل ٹول ہے اور یہ آرپیٹی کے لیے چلتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ اس کے اندر ڈی اے کا فانکشن میاں جس کو ہم ڈیو الیکشن فانکشن بھی کہتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ تھوڑا سمپل ہے اور وہ سستہ بھی ہے ٹھیک ہے اور اور اگر ہم اس کی پرائز کی بات کریں تو یہ مجھے یہاں پہ ملا ہے آٹھ ہزار پانچ سو روپے کا اور اگر اس پرائز رینج میں دیکھیں تو میں نے اس پرائز رینج میں دیکھا ہے تو مجھے کوئی ایسا بوفر اور پالشر نظر نہیں آیا جو اتنی اچھی پوالٹی کا اور اس میں یہ فیوچر بھی موجود ہوں باقی جتنے بھی پالشر ہیں وہ اس سے زیادہ پرائز کے ہیں اور ٹین تھاؤزن سے اوپے سارے جا رہے ہیں ہاں اس کا ایک اور بھی جو اس کا 001 سی پی 001 موڈل ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ساڑھے چھے ہزار تک مل جائے گا تو وہ بلکہ بیسے تو وہ ساڑھے سات ہزار کا ہے لیکن ان دنوں اس کی سیل لگی ہوئی تھی تو وہ ساڑھے چھے ہزار تک بھی مل رہا تھا لیکن میں نے دو ہزار کا ایکسٹرہ فرشہ کی ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس کو پرائز کی ہے ٹھیک ہے تو تاکہ یہ کام صحیح کرے اچھا میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ پولچر جو ہے یہ صرف آپ اس سے گاڑی پولش نہیں کر سکتے بلکہ آپ اس سے جو وڈ ہے اس کو بھی پولش کر سکتے ہیں اگر اور بھی کوئی میٹل کی کوئی چیز ہے اس کو پولش کر سکتے ہیں اس کو بف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ شیشے کو بھی بف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بک آئی ہے یہ مینویل جو ہے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اس کے ساتھ مینویل ہے تو یہ ہمیں گائیڈ مل جاتی ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور اس کی پریکوشنز ویرا کیا ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی بک ہے اور اس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ اچھا بیری نائس یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ورنٹی کارڈ بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اب مجھے یہ یہ نہیں مجھے پتا کہ اس کی اگر کوئی مسئلہ آتا ہے اس کی ورنٹی ویرا کیسے کلیم ہوگی لیکن اس کے اندر یہ ورنٹی کارڈ بھی موجود ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہم یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے یہ کاربن بریشز بھی آتے ہیں اس کے اندر پہلے سے موجود ہوں گے لیکن یہ ایکسٹر ہے اگر خراب ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے چینج ہوتے ہیں تو بارہ یہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے اندر یہ سکریو آ جاتے ہیں یہ انہوں نے دو سکریو دیئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ لنکی آ جاتی ہے جو انسکریو کو ٹائٹ کرنے کے لئے چاہیے ہوتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا ہینڈل ہم کس طرح کریں گے یہ اس کا ہینڈل ہے اس کا ہینڈل لگ گیا ہے اب ہم اس کے ساتھ جو بیکنگ پلیٹ ہے اس کو لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیکنگ پلیٹ ہم اس کی کیسے لگا رہے ہیں اس کی بیکنگ پلیٹ ہے اس کو آپ اس سمپلی اس کے اوپر چڑھا کے گمانا ہے ہم یہ دیکھیں کہ اس کا بفر اس کے اوپر چڑھ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ اچھے سے آپ نے اس کو چڑھا لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ چڑھ چکا ہے اب میں آپ کو اس کو ہان کر کے تو اس کی میں آپ کو ایک تفاہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے چلتا ہے اب اس کی اس کی جو ہے میں آپ دیکھیں کہ اس کو یہ میں چلا کرتا ہوں تو اس کی وان کے بھی مارشالہ بہت اچھی سپیڈ ہے اور اگر اس کو میں ٹو یا تھری پہ کرتا ہوں یہ میں نے تھری پہ کیا ہے تو اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو فل سپیڈ پہ آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں یہ بھی میں نے اس کو فل سپیڈ پہ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اور اس کا ساؤنڈ بھی ٹھیک ٹھاک ہوگا لیکن دیکھتے ہیں اس کا ساؤنڈ کیسا ہے بہت زیادہ ساؤنڈ ہے کیونکہ ہمیں نورملی یہ بھی ہوتا ہے ساؤنڈ سے بھی بہت الرجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کہ یار اس کا ساؤنڈ بہت زیادہ ہے تو ہم چیک کرتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ